سلام کو اس لیے بتائی گئی تاکہ آپ امت کو بتائیں تو آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ سود میں سلج رہے ہیں اور جھنسے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کر لوگ سودی معاملات میں سودی کاروبار میں سودی لیندین میں کہیں نہ کہیں ملعبیس ہوں اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یہ آدمی کہیں نہ کہیں سے وہ سود سے متعلق ہوگا اس کی مثال یہ دی ایک آدمی کام کرتا ہے اور ایسے مالک کے پاس کام کرتا ہے کہ وہ سودی لیندین کرتا ہے اب وہ جو ہے سودی پیسوں سے اس کی تنخواہ دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کا تنخواہ لینا جائز ہے یہ اپنی محنت کی کمائی حاصل کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک جوڑ ایک تعلق ایک لنک سود سے ہو جاتی ہے حالانکہ جو ہے سود سب سے بدترین اور ہلاک کر دینے والا دنہ ہے کئی چیزیں کئی مروجان شکلیں آج دنیا میں رائج ہیں لوگ اسے اپنی سہولت سمجھتے ہیں اپنی ترقی سمجھتے ہیں اور اس سے فیدہ حاصل کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقتی طور پر فیدہ تو حاصل ہو رہا ہے لیکن بہت جلد اس کا زوال ہے بہت جلد اس کی خرابی ہے اس کی ہلاکت ہے آدمی ایسا تھستا ہے آدمی ایسا تھستا ہے کہ پھر وہ جو ہے اس کا سارا مال ضائع ہو جاتا ہے اس کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے سود ایشی لانت ہے کہ زمانی جاہلیت میں سود کا رواج بہت تھا لیکن فتح مکہ کے موقع پر جناب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ جن جن کے ذمہ سود کسی کو دینا باقی ہے تو اس سب آج معاف ہے کہ اس کے بعد سودی لیندین نہیں ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگوں نے پیسے لے رکھے تھے اور بہت سارا سود باقی تھا تو حضور علیہ السلام کے فرمانے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سود واپس کر دیا بلکہ معاف کر دیا کہ جو سود لیندین باقی تھا وہ سب معاف کر دیا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ آج کے بعد سود حرام ہے انٹرسٹ حرام ہے کہ اللہ پاک نے ساپ اعلان کر دیا احلن اللہ البیع وحرم الربا کہ قرید و فروغ کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ سود جو ہے قرض کے لیندین میں جو زیادتی وصول کی جاتی ہے اس کا نام سود ہے ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس نے کسی کے پاس قرض لیے اور قرض جب واپس لوٹانے کا موقع آتا ہے تو اس سے بڑھ کر دیے یہ نہ لینے والے کے لیے جائز ہے نہ دینے والے کے لیے جائز ہے نہ لکھنے والے کے لیے جائز ہے نہ اس کی گبہ بننے والے کے لیے جائز ہے بلکہ تمام پر لانت ہے اور سود کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا ادنا معاوین بھی سب کے برابر ہے اس کا ادنا مددگار مثلاً سود کوئی اور لے رہا ہے دے رہا ہے لیکن اس کا ایک جو ہے لکھنے والا ہے رائٹر ہے کہ وہ بھی اس کے برابر ہے لینے والے کے برابر دینے والے کے برابر ہے اس پر کوئی گواہ بن رہا ہے وہ بھی لینے اور دینے والے کے برابر ہے ایسا نہیں کہ جو ہے لینے والے کو زیادہ گناہ ہوگا اور لکھنے والے کو تھوڑا سا کم گناہ ہوگا کہ اس معاملے میں جتنے لوگ متعلق ہوتے ہیں اور جتنے لوگ ملمس ہوتے ہیں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو تو سب جو ہے ان سب کا گناہ ایک ہی جیسا ہے ایک ہی جیسا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تأکنوا الربا اضعافا مضاعفا کہ سود کو بہا چڑھا کر مت کھاؤ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو اللہ سے ڈروگے تو کامیابی نصیب ہوگی فلاح کو پہنچوگے اور اللہ سے نہیں ڈروگے تو چوہے جو ہے تمہارے لئے مبال ہے عذاب ہے اور ایسا عذاب کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہ حراس جنگ کا اعلان کرتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا تقول ماہا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَا الْرِبَعَ کہ بقیہ جو کچھ جو ہے سود باقی ہے اس کا چھوڑ دو ختم کر دو انکن تم مؤمنین اور اگر تم پتی سچے مؤمن ہو اگر تمہارے اندر ایمان ہے اللہ کی ذات پر تمہارے تمہیں یقین ہے اللہ کے رسول کو مانتے ہو اللہ کو مانتے ہو دین کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو شریعت کو مانتے ہو تو بقیہ جو سود ہے اس کو چھوڑ دو مَا بَقِيَ مِنَا الْرِبَعِ جنگ کر کے بچ نہیں سکتا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو میرے بھائیوں آج کئی شکلیں کئی شکلیں دنیا میں جو ہے سود کے رائز ہیں شیئر مارکٹس ہیں شیئر مارکٹس میں بہت ساری شیئر مارکٹس ایسے ہیں جو جائز ہیں جو جائز نہیں ہیں اور جو مشتبے ہیں ان کی تفصیل ہے کہ شیئر مارکٹس کے جو کمپنیاں ہوتی ہیں اور ان کمپنیوں کی جو شرائط ہوتے ہیں ان کے اصول ہوتے ہیں ان کے ٹرمز ایڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں تو اس کی تفصیل کی بنیاد پر اسے جائز اور ناجائز خرال دیا جاتا ہے اب اگر کوئی کمپنی اگر شیئر کا بیپار کرتی ہے بزنس کرتی ہے اور پھر جو ہے شیئر مارکٹس چلاتی ہے تو پھر جو ہے ایسی صورت میں مستند علامہ سے حضرات مفتیان کرام سے شریعت کا عیم رکھنے والوں سے اس کی ساری تفصیلات بتا کر آپ معلوم کریں اس لیے کہ سب کا حکم یقنی ہوتا ہر کمپنی کا حکم یقنی ہوتا اور ہر دکان کا حکم یقنی ہوتا ہر تجارت کا حکم یقنی ہوتا اس کے اصول اس کے زوابط اس کے قوانین اس کی تفصیلات الگ الگ ہوتی ہیں اور جہاں جو ہے جائز شکلیں ہیں وہ جائز ہیں جہاں جائز شکلیں نہیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں یہ علماء سے پوچھیں اپنے طور سے نہ کہیں اپنی رائے قائم کر کے امت کا دیوالہ نکل گیا اور لوگوں نے بڑا خسارہ کھایا ہے امتِ مسلمانے بڑا نقصان اٹھایا ہے اب دوبارہ ایزہ دھوکہ لکھا ہے امتِ مسلمانے بڑا نقصان اٹھایا ہے بیس سال پیچھے لوگ چلے گئے نقصان کی وجہ سے اپنے مالی نقصان کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے کاروبار سعودی کاروبار ہے یہ سن جو ہے ٹیسوں میں ٹرانسیکشن ہے یہ پیسے لینا اور دینا ہے سامنے سے لینا اور پیچھے والے کو دینا یہ کوئی کاروبار نہیں کہلاتا یہ کوئی تجارت نہیں کہلاتی یہ شیئر مارکٹس ہے تو بھر جو ان کے بارے میں ان کا حکم معلوم کرے ان کی تفصیلات معلوم کرے علماء سے معلوم کرے ورنہ جو ہے پھر آدمی جو ہے غیر محسوس طریقے سے اپنے ذہن کو تو یہ سمجھا لے گا کہ جو ہے یہ تو تجارت ہے لیکن دل سے پوچھے تو دل مطمئن نہیں ہوگا دل مطمئن نہیں ہوگا تو اس لئے میرے بھائیوں بہت ساری بہت ساری شکلیں ہیں آج پھر برادران وطن ہیں غیر مسلم ہیں وہ تو شریعت کے مکلپ ہے ہی نہیں جو مسلمان ہیں مومن ہیں وہ شریعت کا مکلپ ہے اللہ نے بتایا ہے اللہ نے اس کا حکم بتایا ہے کہ سود کیا ہے سود کی تعریف بتلائی ہے سود کا حکم بتلایا ہے اور کتنے درجے کا حرام ہے اور کتنے درجے کی کتنے درجے کا گناہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حادیث آپ پڑھیں گے تو اتنی خطرناک وعیدیں ہیں کہ اللہ کی بنا الامان الحفیظ یہ دن دہل جاتا ہے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے گناہ کا وعال اور اس کا اس کا جو خمیازہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے اس کا جو نقصان ہے وہ بیان فرمایا ہے اس کی جو قباحت ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ سود زنا سے بدتر ہے کہ سود زنا سے بدتر ہے کہ سود حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے ستر گناہ ہیں سود کے ستر گناہ ہیں اس کا ادنا گناہ معمولی گناہ ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنے کے برابر ہے اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنے کے برابر ہے ہلکا گناہ ویسے ستر گناہ سود کے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آدمی سودی کاروبار کرتا ہے سودی لیندین کرتا ہے تو چھتیس مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے یہ ایک روایت میں تین تیس مرتبہ زینا کرنے کے برابر ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی سخت بات حدیث میں کہی گئی ہے اتنی سخت وعید حدیث میں کہی گئی ہے تو میرے بھائیوں اسے بچنے کی ضرورت ہے آج چھوٹے چھوٹے پہمانے پر لوگ ملویس ہیں عورتیں بھی ملویس ہیں عورتیں ملویس ہیں اس لیے کبھی آپ کو بھی کسی آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے کوئی آدمی مسئیبت میں تھرس جائے مسئیبت میں گرفتار ہو جائے کوئی آدمی پریشان ہو تو ہر آدمی ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں کہ قرض دیں قرض دیں کہ جتنی طاقت ہیں اتنا قرض دیں ایسا لیے کہ اپنا نقصان کر کے کسی کو قرض دیں جتنی ہماری طاقت ہیں ہم جتنا قرض دے سکتے ہیں قرض دے کر لوگوں کو سود اس سے بچائیں کہ قرض دینے کا معمولی سواب نہیں ہے بہت زیادہ سواب ہے آدمی جو ہے قرض دار قرض دار کو قرض دار کو کوئی آدمی اتنا قرض دیتا ہے تو پھر جو ہے اسے محلت بھی دیتا ہے تو اس محلت کی بنیاد پر ہر دن اتنے پیسے اسے صدخہ کرنے کا سواب ملتا ہے کسی نے دس دن کے لئے قرض دیا تو دس دن پورے پیسے صدخہ کرنے کا سواب اسے ملتا ہے حالانکہ جو ہے وہ پیسے اسے لوٹ کر واپس آ جائے گی کہ جتنے دن اس نے قرض دیئے ہیں اتنے دن اسے جو ہے صدقی کا سواب ملے گا کہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آخرت کا استحضار کرتے ہوئے ہم جو ہے لوگوں کے خیرقاہ بنے حمدرد بنے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہماری یہ خیرقاہی ہماری یہ حمدردی دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی ہر جبہ کام آئے گی تو میرے بھائیوں عورتوں میں عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے عورتیں جو ہے معمولی سلم ایریوں میں خاص طور سے یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں سنگا کے نام سے کہ ان کو بچائیں معمولی چیز نہیں ہے دس دس ہزار روپے قرض کے لیے وہ چار ہزار روپے سوٹ دیتے ہیں تین ہزار روپے سوٹ دیتے ہیں دو ہزار روپے سوٹ دیتے ہیں دس ہزار کے لیے اور ثلاث اپنس طوار وہ پیسے بنتے ہوئے جاتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایسی کوئی چیز ہم دیکھیں معمولی ایسی کوئی چیز دیکھیں ہم ان کو بچائیں سوٹ سے بچائیں ان کی مدک کر کے سوٹ سے بچائیں کوئی جو ہے ایک سوسائیٹی ایک جماعت ایک ایسی بنائیں جو اس پر کام کریں بہت سارے لوگ مختلف مزاج کے لوگ ہیں کہ ہر آدمی کا کام کرنے کا ذوق الگ الگ ہے کہ ہر آدمی کے کام کرنے کا ذوق الگ الگ ہے بعض لوگ ایسی چیزوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ قابل مبارک بعد ہے یہ بغیر سوٹ کے قرض دیتے ہیں اور پھر ان سے قسط وار اوصل کر لیتے ہیں باقیدہ انہوں نے جماعتیں بنائی ہیں انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہیں خدمت کی جماعتیں بنائی ہیں تو کم سے کم امت سوٹ سے تو بچے سوٹ کی لانت سے بچے کہ ہر آدمی اللہ کی لانت میں گرفتار ہے جس کا تعلق سوٹ سے ہے اسی لئے حدیث میں فرمایا کہ آدمی جو ہے یہ سوٹ کھانے والا کھلانے والا لینے والا اور دینے والا اور لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا سو جو ہے سب پر اللہ کی لانت ہے اور گناہ میں سب ایک ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو یہ ساتھ بڑے بڑے گناہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام میں فرمایا کہ یہ آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں کہ اس میں سے سوٹ کا کھانا ہے یہ سوٹ کا کھانا کہ یہ جو ہے آدمی کو حلاک اور برباد کر دیتا ہے تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب جو ہے دنیا میں سود عام ہو جائے گا شراب عام ہو جائے گی زنا عام ہو جائے گا تو پھر جو ہے امت میں زلزلے آئیں گے امت میں زلزلے آئیں گے ہلاکت اور بربادی آئے گی اللہ ہنسوں کی حفاظت فرمائے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے تو بہرحال میرے بھائیوں کہ اس گناہ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے انتہائی طور پر بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے تو یہ عجائبات سفر میں سے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر یہ چیزیں دیکھی اور پھر امت کو اس سے ڈرائیا اور امت کو اس سے آدھا کیا تاکہ امت بچ جائے ہلاک ہونے سے بچ جائے برباد ہونے سے بچ جائے کہ امت کو ہوشیار کیا آدھا کیا تو بہرحال یہ سود جو ہے بہت بری لانت ہے آدمی تھوڑی سی وقتی طور پر پریشانی برداشت کر لے لیکن سودی معاملات میں ملوث نہ ہو ہرگیز ملوث نہ ہو تو بہرحال بڑی بے شمار تفصیلات جو ہے اس کے تعلق سے ہیں جو زی مسائل ہیں کہ اگر کسی کو کئی مسئلہ آتا ہے تو وہ جو ہے عالم دین سے کسی مضبوط عالم دین سے مشتلد عالم دین سے کسی مفتی سے اور کسی شریعت کے علم رکھنے والے سے اپنا مسئلہ پوچھ کر جو ہے حل کریں اور اس پر عمل کریں اور خاص طور سے اپنے کاروبار کو سودی لیندین سے بلکل پاک رکھیں یہ یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کاروبار جو ہے سود کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بات بلکل غلط ہے کہہ رکھے دیکھیں اور پھر جو ہے جو کاروبار سودی لیندین کے ساتھ سودی معاملات کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جو کاروبار بغیر سودی کاروبار کے بغیر سودی لیندین کے کیا جاتا ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ جو بغیر سود کے کاروبار کیے جاتے ہیں اللہ کی برکت اس میں ہوگی ہے سود کے ساتھ چاہے آپ کاروبار پر ٹرانزیکشن کر لیں لیکن وہی ہے وہی ہائے ہائے ہے وہی پریشانی ہے وہی مصیبت ہے وہی جو ہے وہی آدمی کا ٹینشن ہے یہ اس کی نوست ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ جو ہے لوگوں میں گھس گھس کر دیکھ لیں معلوم کر لیں کہ جو لو آج پریشان ہیں وہ جو ہے کہیں نہ کہیں سودی معاملات میں گرفتہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں جس کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کے حالات بگڑے ہوئے ہیں ان کے گھرے لو حالات بگڑے ہوئے ہیں ان کے کاروباری حالات بگڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو ہے ان کی ہر چیز میں خرابی پیدا ہو گئی ہے یہ سودی لیندین کی نحسط ہے اس لئے میرے بھائیوں تھوڑا کریں مختصر کریں کہ اس میں اللہ برکت دے گے کہ اپنے پیسوں میں کریں اور بہت سارے مختلف قسم کے مرووجہ صورتیں آگ لوگوں میں پائی گئی ہیں آج ایک اور نیا کام آسان کام لوگوں میں شکر ہو گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے پیسے بزنس کرنے کے لئے کسی آدمی کو دے دیتا ہے اور مہنہ اس سے نفع لیتا ہے یہ بھی ایک مرووجہ صورت ہے بڑا آسان ہے پیسے دے کر خاموش بیٹھ جانا اور نفع لے لینا لیکن اس کے شرائط ہیں شرائط کے ساتھ ہمیں صحیح ہے اسے مضاربت کہتے ہیں اسے بیع مضاربت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا پیسہ اور ایک آدمی کی محنت یہ مضاربت تو شریعت میں جائز ہے لیکن اس کے شرائط ہیں اس کے اصول ہیں اس کے زوابط ہیں تو یہ آدمی متعین طور پر پیسے دے کر اگر صود لیتا ہے محنت کے طور پر کوئی آدمی جو ہے ایک لاکھ روپے کسی کو تجارت کے لئے دے کر ماہرہ چار ہزار روپے لیتا ہے پانچ ہزار روپے لیتا ہے تین ہزار روپے لیتا ہے دو ہزار روپے لیتا ہے متعین طور پر لیتا ہے تو یہ صود ہے یہ پیسے پر پیسہ ہے یہ کاروبار نہیں ہے ہاں اس کے برخلاف کوئی آدمی نفیر میں پرسنٹیش تیہ کرے کوئی یہ کہے کہ بھائی میرے یہ ایک لاکھ روپے ہیں یا آپ تھیجارت کر رہے ہیں جتنا نفع آئے گا 40% میرا 60% آپ کا جتنا بھی آئے یا 50% میرا 50% آپ کا جتنی میں آپس میں رضا بندی ہو جائے جتنے پرسنٹیش پر آپس میں باتچیت ہو جائے یہ شکل جائز شکل ہے یہ نفع کم ہو زیادہ ہو آدمی کو 100 روپے نفع آئے اس میں 40-50% کے حساب سے بٹھ لیں گے لیکن اس کے مقابلے میں فکس کر دینا تیہ کر دینا کہ ایک لاکھ کو اتنے روپے دینا ہے تو یہ تو کھلا ہوا سودھ ہے یہ کھلا ہوا سودھ ہے اس میں بھی لوگ جہاں تمیز نہیں کرتے معلوم نہیں ہیں بعض لوگ جانتے ہو لے کرتے ہیں بعض لوگ انجانے میں کرتے ہیں یہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز کے پوچھ پوچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہر مسلمان پر جو ہے علم الحال حال کا علم جاننا ضروری ہے پھر اس وقت اس وقت میرے لئے میرا دین کیا کہتا ہے میں کوئی چیز کر رہا ہوں میں کوئی تجارت کر رہا ہوں کوئی معاملہ کر رہا ہوں کوئی لندین کر رہا ہوں تو میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے میری شریعت مجھ سے کیا کہتی ہے اللہ کے احکامات کیا ہیں نبی کا طریقہ اور اسلوب کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے کیا طریقہ ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے یہ علم معلوم کرنا یہ فرض ہے کوئی آدمی یہ کہہ کر بری نہیں ہو سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے بری نہیں ہو سکتا ہر آدمی کے لیے اس وقت کے اس حال کا علم جاننا اس کے لیے فرض ہے تو اس لیے میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے اس سوٹ کی بری لعنس سے جہاں جہاں یہ چیز ہوتی ہے حد تل امکان بچنے کی کوشش کریں حد تل امکان بچنے کی کوشش کریں تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار چیزیں اپنے سفر میں دیکھی باقی اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ آئیتہ جمارز کروں گا اور دوسری ضروری بات مجھے یہ ارز کرنی ہے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ترکی اور ملک شام میں جو زلزلیں آئے ہیں جس سے ساری دنیا مغمون ہے ساری دنیا پریشان ہے ساری دنیا جو ہے حلدرد اور خیرقہ ہے کہ جس کے سینے میں بھی دل ہے انسانیت کا درد ہے انسانیت کا غم ہے کہ اسے اس بات کا افسوس ہے احساس ہے یہ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ سے ہم پناہ مانگے حدیث نے فرمایا کہ ہم اللہ سے جو ہے اللہ کی عذاب سے پناہ مانگے بہرحال اللہ کی حکمت ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جہاں چاہتے ہیں ایسی چیز لاتے ہیں اور اس سے جو ہے انسانیت مسیبت میں پریشادیوں میں گرفتار ہوتی ہے بے شمار بچے یدیم ہوئے ہیں اور بے شمار عوطیں بیوہ ہوئی ہیں بہت سارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں بہرحال یہ اللہ کی مرضی ہے اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو بہرحال ایک بات یہ تو ہے کہ ہزارہ مسئلہ مسلمان کا مسئلہ ایک مومن کا مسئلہ ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو گویا تو گویا کہ وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ حدیث کی بات ہے مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاطُّهِمْ فِي تَوَاطِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِي اِذَا اشْتَقَعَ عُزْوَهُ تَدَاعَانَهُ سَائِرَ الْجَسَدِي مِنَ الْحُمَّةِ مِنَ السَّارِ وَالْحُمَّةِ حدیث کے یہ الفاظ ہیں فرمایا یہ مومنین کی مثال پیار و محبت میں ہندردی میں خیر قاہی میں ایک بدن کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے اگر کہیں جسم کے کسی عزو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے ہاتھ کو تکلیف پہنچتی ہے اور پیر کو تکلیف پہنچتی ہے عملی میں کوئی چھوٹ آتی ہے تو بہرحال جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے پورا جسم جو ہے بخار سے چھلس جاتا ہے اور پورا جسم اس سے بے متاثر ہوتا ہے اور جاگ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ایسے ہی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ آج جو ہے کوئی میں ہمارے ایمان والے بھائی چاہے ایمان والے ہو چاہے ایمان والے نہ ہو بہرحال اسم آدم کی اولاد ہیں انسان ہیں اندردی کے ناتے انسانیت کے ناتے یہ سب جو ہے مسئلہ میں گرفتار ہیں ہم سب ان کے غن میں شریف ہیں الحمدللہ کہ وہاں کی انداد کے لیے ملک ہندوستان سے بہت سارا ماشاءاللہ مالی تعاون گیا ہوا ہے ہر طرح کی کام تعاون الحمدللہ پہنچا ہے جانی تعاون بھی پہنچا مالی تعاون بھی پہنچا قاسطور سے جمع تلمان الحمدللہ پورے ملک کے اندر یہ فکر کر رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے تلکی میں بڑا پھاری تعاون ہمارے ملک سے جائے مسلمانوں کے ذریعے سے ہمارا تعاون جائے انشاءاللہ اس میں ہمیں بھی حصدار بنیں گے تو بہرحال کہ پیشگی فوری تو جمع تلمانے ایک کروڑ روپے فوراں پیش دئیے اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا عظم جمع تلمانے کیا ہے اللہ کا شکر ہے سارے علماء نے عہدان شوران ذبہ داروں نے کہ اس بات کی فکر کی ہے الحمدللہ اس کے لئے جو ہے چندہ اکٹا کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ترکی کے اور شام کے زلزلے کے لئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اس میں کوئی بھی رقم دے سکتے ہیں صدقات کی زکاة کی کوئی بھی رقم جو ہے اس میں ادا کر سکتے ہیں اللہ آپ کے دینے کو خبول فرمائے اللہ جزائے خیر ادا فرمائے اور پھر جو ہے محلوبین کی اور جو جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے بے شمار بچے یتیم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکیسی کا سایہ نصیب فرمائے اور بیوہ عورتوں کے لئے بہترین جو ہے ان کے رشتے ادا فرمائے بہرحال ان کی جو پریشانی ہے ان کی پریشانی میں ہم بھی جو ہے برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آفتوں کو بھر فرمائے اور ہم اللہ سے پناہ بھی مانگیں کہ اللہ سے ہم پناہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے مانگتے ہیں اللہ سب کو مسئبتوں سے حفاظت فرمائے آسمانی زمینی بلاؤں سے اللہ حفاظت فرمائے پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے آپ حضرہ سے گزاری شہائطیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی رجی کو خبول فرمائے اسی طریقے سے واتس اک کے اندر جو ہے ایک بارکورڈ بھی ہے اس میں اگر آپ پیسے بھیجتے ہیں تو وہ سیدھے دلی پہنچ جاتے ہیں کوئی اگر آن لین ٹرینزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو بارکورڈ کے ذریعے سے آپ ٹرینزیکشن کر سکتے ہیں جو کیش ہے وہ یہاں جمع ہوتا ہے مسجدوں میں الحمدللہ تقریبا شہر بینگلور کے تمام ہی مساجد میں بلکہ تورے کرناٹک کے اندر تمام مساجد میں آج جو ہے ترکی اور شام کے لئے چلدہ اکٹا کیا جا رہا ہے اور پھر جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ برچر کر جو ہے حصالے اور پھر جو ہے اپنی یعنی اپنا اپنے بھائی سمجھ کر اس لئے کہ ہر آدمی ایک دوسرے مؤمن کا بھائی ہوتا ہے انہم المؤمنون اخوا یہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اس بھی آپ ادرا سے گدارش ہے جاتے ہوئے ان کے غض میں شریک ہونے کے لئے اور پھر ان کے تعامل کے لئے زیادہ سے زیادہ چلدہ ورحبت فرمائے اللہ آپ کے دینے کو خرور فرمائے آپ کی کمائیوں میں بلکت نصیب فرمائے حلال پاکیزہ طیب روز عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ عطا فرمائے عطا فرمائے